اسلام علیکم ڈوکٹر صاحب میں ارشد بات کر رہا ہوں اسلامباد سے میری عمر 29 سال ہے ڈوکٹر صاحب گزشتہ دس سالوں سے میری الیفٹیس الیویٹیٹ آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک ڈائیگنوز نہیں ہوا ہے میری تمام ٹیس ہو چکے ہیں بائیوپسی، الٹرسون، ایمار سی پی جس میں ابھی تک ڈائیگنوز نہیں ہوا رہا ہے سر تو لاس ٹائم ڈوکٹر صاحب نے فائنلی کہا تھا کہ ہارڈ کی وجہ سے ہوگا تو اس میں بھی میرا ایکو ہو گیا تھا وہ بھی نورمل ہے لیکن میری الیفٹیس خاص کر الٹ اور بریلووین رینج سے زیادہ رہا ہے میرا الٹیس ساٹھ سے سو کے بیچ ہوتا ہے بریلووین کبھی فور کبھی تھری اس رینج میں ہوتا ہے کرنلی مجھے گائیٹ کرے ڈوکٹر صاحب کون سے ٹیسٹ میں کروا ہوں یہاں سے یا میں کیا کروں میری اور کوئی سیمٹمز نہیں ہے لیفٹ سائیڈ پہ پہن ہوتا ہے مجھے تینکی بری مچ دیکھیں آپ کو میں کوئی ابھی فیلال ٹیسٹ و ایڈوائز ڈینگ کرتا آپ کو صرف یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی پچھلے کچھ سالوں میں آپ نے کیا ہوا ہے بلڈ ٹیسٹ ہیں ایم آر سی پی ہے بائی آپسی ہے اس سارے کچھ لے کے آپ میرے پاس آ جائیں ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آئیدنا کے لیے آپ کو کیا کہنا ہے وہ کریں گے لیکن آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی میڈیکل ٹیسٹ ہم لیور کی بیماریوں کے لیے کرتے ہیں اور یا لیور کی جتنی بھی بیماریاں ابھی تک میڈیکل سائنس میں لوگوں کو پتا ہے تو وہ تقریباً ان ٹیسٹوں کی وجہ سے 80-85 فیصل لوگوں میں ہم ڈائیگنوسیز پہ پہنچ ہی جاتے ہیں لیکن 15-20% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ ساری روٹین کی جو بیماریاں ہیں like hepatitis B, C, alcohol, hemochromatosis, immune system related بیماریاں, fatty liver یہ ساری کی ساری چیزیں ہسٹری اور ٹیسٹ میں نیگیٹیو ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی بیماری تو ہوتی ہے تو اس میں بیسیکلی میڈیکل سائنس ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچی کہ ہر بیماری کو شاید جان سکے جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے ہم بیماریوں کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈائیگنوس کر سکتے ہیں تو اگر آپ ان دس پندرہ پرسنٹ لوگوں میں سے ہیں جن کے سارے ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں اور ابھی تک بیماری کا کوئی نہیں پتا تو انفاشنیٹلی پھر اس کا کوئی حل بھی نہیں ہوگا تو لیکن پوسیبیلیٹی ہے کہ آپ کے ابھی کچھ ٹیسٹ نہ ہوئے ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ یہاں پہ تو آپ کی بیماری کو ڈائیگنوس کرنا ممکن نہیں ہے آپ سارا کچھ لے کے آجیں وہ میں بھی دیکھتا ہوں اور پھر آپ کے ساتھ ایک اچھی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ آگے گا اللہ عمل کیا ہونا چاہیے آپ کے لئے موسیقی